بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 24 چیپٹر نمبر 8 ویوز ویوز چیپٹر میں ریمیننگ ڈسکشن ہمارے پاس جو تھا وہ آرگن پائپ کا تھا یاد رکے آرگن پائپ آپ کے پاس وہ ڈیوائس ہے جس میں ہم ایر کولم کو ریزونیٹ کرتے ہیں to produce a sound جس میں ہم ایر کولم کو ریزونیٹ کرتے ہیں to produce a sound اس کو بسکلی ہم آرگن پائپ کہتے ہیں دیکھیں کبھی کبھی آپ ویسل بجاتے ہیں اس طرح تو اس میں آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایر کولم ہے ایر کولم کو ریزونیٹ کیا جاتا ہے اور جب ایر کولم ریزونیٹ ہوتے تو وہ sound produce کرتا ہے بانسری جو ہے بانسری آپ بجاتے ہیں تو اس میں سے ایر کولم جب ریزونیٹ ہوگا تب اس سے ویسل یہ sound produce ہوگا otherwise اس سے sound producer نہیں ہوگا تو آرگن پائپ وہ device ہے جس میں ایر کولم کو ریزونیٹ کیا جاتا ہے to produce a sound تو اس کو بسکلی ہم آرگن پائپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم عام زندگی میں بانسری کہتے ہیں آرگن پائپ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لپ ہوتا ہے لپ آپ ویسل بجاتے ہیں نا آپ بانسری بجاتے ہیں لپ لپ میں آپ ایر جیٹ بیجتے ہیں ایر جیٹ جاتا ہے جب وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور اوپن ماؤت سے نکلتا ہے تو وہ اپنے پیچھے ایر ایر فیکشن کو چھوڑتا ہے ٹھیک ہے کمپریشن ہم بیجتے ہیں جب وہ اوپن ماؤت سے نکلتا ہے ایر ایر فیکشن اس سے بن جاتا ہے تو ساؤنڈ گاہ ایر کولم ریزونیٹ ساؤنڈ پرڈیٹس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں آرگن پائپ کے بجائے یہاں پر لکھ لیتا ہو کلوزڈ پائپ کلوزڈ آرگن پائپ یہ آپ کے پاس کلوزڈ پائپ اس کا ایک انڈ آپ کے پاس کلوز ہے اور دوسرا آپ کے پاس اوپن تو یہ آپ کے پاس کلوزڈ پائپ دوسرا میں لکھ رہا ہوں اوپن پائپ اوپن پائپ اس کے دونوں انڈ آپ کے پاس اوپن ہو اس کے دونوں انڈ آپ کے پاس اوپن ہو ٹھیک ہے دیکھیں اس کا یہ سائیڈ اوپن ہے یہ کلوز ہے اس کے دونوں سائیڈ آپ کے پاس اوپن ہے یہ آپ کے پاس سٹرنگ where string is fixed at both end یہ دونوں end پہ string آپ کے پاس چھو ہے وہ fixed ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس string which is fixed at one end and free at other end یہ ایک end سے fix ہے دوسری سے free ہے یہ دونوں end سے آپ کے پاس fix ہے چھار اگزامپلز میں compare کر رہا ہوں کیونکہ mcqs میں چھاروں سے آپ کے پاس questions آ سکتے ہیں تو چھاروں کو ایک ساتھ میں کہ ہم discuss کر لیں گے تو آپ کو concept clear ہو جائے گا اور اگر کوئی problem ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب جب ہم air column کو بیچتے ہیں جب ہم air column کو بیچتے ہیں مطلب air کو بیچتے ہیں تو air will be compressed 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 یہاں پر آپ کے پاس displacement کیا بن جائے گا zero یہ آپ کے پاس displacement zero اگر میں ڈیاغرام سے شو کروں یہاں پر آپ کے پاس displacement maximum amplitude displacement decrease displacement decrease اور یہاں پر displacement zero جب یہاں پر یہاں سے یہ واپس جائے گا یہ واپس آپ کے پاس جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جب واپس نکلے گا تو displacement پھر آپ کے پاس maximum displacement پھر آپ کے پاس وہ maximum بن جاتا ہے یہاں پر displacement maximum یہاں پر آپ کے پاس displacement zero یہ آپ کے پاس displacement zero یہ آپ کے پاس displacement maximum ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس standing waves میں وہ part جہاں پر displacement maximum ہوتا ہے اس کو ہم انٹی نوڈ کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹی نوڈ کہتے ہیں تو یاد رکھیں اوپن ماؤت پہ آپ کے پاس انٹی نوڈ ہوگا displacement zero تو تو کلوز انٹ پہ آپ کے پاس کیا ہوگا نوڈ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس کلوز سائیڈ پہ نوڈ اور یہاں پر آپ کے پاس کیا ہوگا یہ انٹی نوڈ کیونکہ standing waves میں وہ part جہاں پر displacement maximum ہوتا ہے اس کو ہم انٹی نوڈ کہتے ہیں اور جہاں پر displacement zero ہوتا ہے اس کو ہم نوڈ کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں نوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس انٹی نوڈ یہ آپ کے پاس نوڈ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے اگر پوچھ لو کہ standing walls کے کتنے parts میں ایک نوڈ ہوتا اور ایک انڈی نوڈ ہوتا ہے تو half loop half loop میں آپ کے پاس ایک نوڈ ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس انڈی نوڈ ہوتا ہے تو closed pipe میں half loop آپ کے پاس بنتا ہے half loop آپ کے پاس بنتا ہے اچھا open mouth پہ ہمیشہ انڈی نوڈ ہوگا اور close end پہ ہمیشہ نوڈ ہوگا اور دیکھیں آپ لوگوں نے فرسٹیر پریکٹیکل نوٹ بک میں دیکھا ہوگا ہمارے پاس دو ایکسپریمنٹ ہے ٹھیک ہے سپیڈ آف ساؤن اور ویولنٹ آف ساؤن بایوزنگ ریزنینس ٹیوب ریزنینس ٹیوب سے ہم ویولنٹ آف ساؤن کو معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں لکھا گیا ہے کہ انٹی نوڈ ایکزیکلی اوپن ماؤت پر نہیں ہوتا مطلب اگر یہ آپ کے پاس کلوز پائپ ہے دیکھ اس کا ایک انٹ کلوز ہے یہ اوپن تو انٹی نوڈ ایکزیکلی یہاں پر نہیں ہوتا بلکہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اور کتنا آپ کے پاس اوپر ہوتا ہے اگر آپ اس پائپ کے ڈائمیٹر کو معلوم کریں اور اس ڈائمیٹر کو آپ پوائنٹ 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں یا اس کو لکھا گیا ہے 30% آف اڈائمیٹر 30% آف اڈائمیٹر میں پھر ریپیٹ کہہ رہا ہوں اگر آپ اس پائپ کے ڈائمیٹر کو معلوم کریں اور اس کے ساتھ آپ پوائنٹ 3 ملٹیپلائی کریں کیا ملٹیپلائی کریں پوائنٹ 3 ملٹیپلائی کریں تو پوائنٹ 3 ٹائمز آف اڈائمیٹر آف اڈائمیٹر اوپر آپ کے پاس انٹی نوڈ بنتا ہے انٹی نوڈ آپ کے پاس اگزیکلی اوپن ماؤت پر نہیں ہوتا اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے کتنا اوپر ہوتا ہے پوائنٹ 3 ٹائمز آف اڈائمیٹر پوائنٹ 3 ٹائمز آف اڈائمیٹر اوپر آپ کے پاس انٹی نوڈ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رہیں کیم سی کیوز کیلئے یہ بھی آپ کے پاس ضروری ہے اچھا اوپن ماؤت پر انٹی نوڈ ہوگا کلوز انٹ پر ہمیشہ آپ کے پاس نوڈ ہوگا اب اس کے کتنے ماؤت اوپن ہے اس کے دو ماؤت اوپن ہے تو اس میں دو انٹی نوڈ ہونے چاہیے تو آپ کے پاس دو ہاف لوپ بن جائیں گے دو ہاف لوپ ایک ہاف لوپ کا انٹی نوڈ یہ آپ کے پاس ایک ہاف لوپ کا انٹی نوڈ تو اوپن ماؤت پر آپ کے پاس انٹی نوڈ ہونگے تو دو ہاف لوپ یہ بھی آپ کے پاس فنڈامنٹل فریکوینسی پر یہ بھی فنڈامنٹل فریکوینسی پر یہ بھی فنڈامنٹل فریکوینسی پر یہ بھی آپ کے پاس فنڈامنٹل فریکوینسی پر تو یاد رکھیں اگر ایک پائپ کلوز پائپ ہو مینز ایک انکلوز دوسرا اوپن کلوز آرگن پائپ ہو تو کلوز انٹ پہ نوڈ ہوگا اور اوپن ماؤت پہ آپ کے پاس انٹی نوڈ ہوگا فنڈمنٹل فریکوینسی پہ ہاف لوپ اس میں بنے گا ٹھیک ہے اگر میں اس سے یہ ہٹا دوں تو آپ کے پاس انٹی نوڈ اوپن ماؤت پہ آپ کے پاس بنے گا ٹھیک ہے اس کے دو ماؤت اوپن ہے تو دو انٹی نوڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے نوڈ بلکل سنٹر پہ آپ کے پاس ہوگا یہ بھی فنڈمنٹل فریکوینسی پہ لویسٹ پاسیبل فریکوینسی پہ یہ بھی لویسٹ پاسیبل فریکوینسی پہ یہ بھی لویسٹ پاسیبل فریکوینسی پہ یہ بھی لویسٹ پاسیبل فریکوینسی اس میں ہاف لوپ سے کم لوپ نہیں بن سکتا اس میں دو ہاف لوپ سے کم لوپ نہیں بن سکتے اس میں ایک کمپلیٹ لوپ اس میں آپ کے پاس ہاف لوپ ٹھیک ہے اور یہ چھاروں کیسز fundamental frequency پہ آپ کے پاس ہے اب دیکھیں اگر میں fundamental frequencies کا معلوم کرنا چاہوں if 1 is equal to V divided by lambda 1 V divided by lambda 1 یہ آپ کے پاس length of a pipe ہے یہ آپ کے پاس length of a pipe ہے length of a pipe means length of the air column in a pipe ٹھیک ہے تو یہ length آپ کے پاس یہ کس چیز کے برابر ہے this is equal to lambda 1 divided by 4 کیونکہ میں نے آپ کو last lecture میں بتایا تھا the length of single loop lambda by 2 or half loop lambda by 4 تو lambda 1 آپ کے پاس بن جائے گا lambda 1 آپ کے پاس بن جائے گا 4L تو آپ کے پاس fundamental frequency بن جائے گا V divided by 4L this is the fundamental frequency یہاں پر آج ہے fundamental frequency V divided by lambda 1 اور دیکھیں اس میں آپ کے پاس 2 half loop بنتے ہیں اس میں آپ کے پاس 2 half loop بنتے ہیں 2 half loop کا مطلب آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں 1 complete loop 1 complete loop ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا L is equal to lambda 1 divided by 2 ایک loop current lambda 1 divided by 2 یا lambda 1 آپ کے پاس ہوگا it will be equal to 2L تو اس کا fundamental frequency یہ آپ کے پاس V divided by 2L ہوگا یہ آپ کے پاس fundamental frequency V divided by 4L ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا fundamental frequency ہم پڑچکے V divided by 2L اس کا fundamental frequency V divided by 4 ہے لیکن یہاں پر ви speed of a stringvale speed of a stringvale یہاں پر V آپ کے پاس یا تو یہ آپ کے پاس فندا منٹل فرقینی ہے یہ آپ کے پاس فندا منٹل فرقینی ہے یہ آپ کے پاس فندا منٹل فرقینی ہے اور میں اگر آپ کو بتاؤں یہاں سی آپ نے ایک سکتے لہمڈ آبان فورا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ the wavelength wavelength of closed organ pipe is equal to 2 x 2L یا wavelength of a closed pipe at first resonance is equal to 2 times of wavelength at first resonance for open pipe. For open pipe. ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں. ٹھیک ہے؟ تو لیمڈا 1C the wavelength for the closed organ pipe is equal to 2 times of wavelength at first resonance for open organ pipe جو کہ آپ یہاں سے نظر آ رہے ہیں. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کے fundamental frequency کو دیکھیں F1C half into V divided by 2L 1 divided by 2 V divided by 2L اس کو میں لکھ سکتا ہوں یہ آپ کے پاس half اور V divided by 2L this is the fundamental frequency of the open organ pipe. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب آپ کے پاس ہی ہوتا ہے کہ the fundamental frequency of open organ pipe is equal to 2 times of fundamental frequency of a closed organ pipe یا closed pipe. لیکن اس کیلئے شرط یہ ہے کہ length of open is equal to length of closed. یاد رکھیں اس میں half loop اس میں half loop تو ان دونوں کے equations آپ کے پاس same ہوں گے اس میں دو half loop means one complete loop اس میں one complete loop ان دونوں کے equations آپ کے پاس وہ same ہوں گے ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں اچھا اب ایک sentence میں بول رہا ہوں غور سے آپ لوگ اس کو سنیں یہ تو تمام condition fundamental frequency پہ ہیں ایک تو mcq کے لحاظ یہ کافی important ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھو ایک open pipe ہے جس کا length given ہو تو at first harmonic یا at first resonance یا at fundamental frequency where length آپ کے پاس کس چیز کے برابر ہوگا two times of a length of a pipe two times of a length of a pipe ٹھیک تو اگر آپ کے پاس ایک pipe ہے open pipe اس length 1 meter ہے تو first resonance پہ آپ کے پاس length channing وقت بنے گا وہ 2 multiply by length of the pipe اگر close pipe ہو تو آپ کے پاس length ہوگا at first resonance وہ four times length of a pipe تو اکسر EMC cues بھی مختلف books میں موجود ہے کہ آپ کو length of a closed pipe given ہوگا اور آپ سے at first resonance where length of standing where اس کے بارے میں پوچھا گیا ہوگا تو 4L ٹھیک ہے آپ کو open pipe given ہوگا اور آپ سے fundamental frequency پہ length آپ سے پوچھا گیا ہوگا وہ آپ کے پاس 2L کے برابر ٹھیک ہے چھاروں cases میں آپ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ closed pipe اور string fix at one end free at other end ان کے equations آپ کے پاس same ہوں گے اور ان دونوں کی equations آپ کے پاس سیم ہوں گے اب میں ایک سنتنس بول رہا ہوں اب سنیں یاد رکھے چھاروں cases so one complete loop will be increases one complete loop will be increases چھاروں cases میں صرف ایک case نہیں اگر میں اس میں فرکوینسی کو بڑھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک complete loop اس میں increase ہوگا ہر time ایک complete loop اس میں ایک complete loop اس میں ایک complete loop اس میں کیا مطلب اب دو half ایک complete دو half آپ کے پاس ہوگی صحیح ہے اگر وہاں پر آپ دیکھیں تو f2 پہ آپ کے پاس دو loop اس میں بھی ایک loop آپ کے پاس increase ہوگا اس میں بھی آپ کے پاس ایک loop complete increase ہوگا f2 پہ تو چھاروں cases میں each and every time one complete loop will increases if اچھا اب اگر آپ اس کو دیکھ تھوڑا سا اب اگر آپ لوگ اس کو دیکھ f2 پہ یہ تو آپ کے پاس سارے fundamental frequency پہ بات تھی اب اگر آپ کے پاس f2 second resonance second resonance تو f2 آپ کے پاس we divide by lambda 2 we divide by lambda 2 ٹھیک اچھا اب یہ دیکھیں ایک half loop کا length lambda by 4 ایک half loop کا length lambda by 4 تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنی loop ہو گئے half ایک دو یہ تین تین half ہو گئے ایک complete ایک half means تین half تو آپ wavelength کو دیکھ سکتے لکھیں کہ 4 l divide by 3 number of loops increase تو آپ کو پتہ ہو na چاہی wavelength will be decrease اور frequency آپ کے پاس ہو گا v divide by lambda 2 یہ 4 l divide by 3 f 2 آپ کے پاس 3 into v divided by 4 l یہ آپ کے پاس 3 f 1 ٹھیک یہاں پر آپ اس open pipe میں آج ایک اگر آپ لوگ دیکھیں second harmonic پہ f 2 پہ f 2 is equal to v divide by lambda 2 ٹھیک اچھا اب آپ کے پاس پہلے ایک complete loop تا یا دو ہافتے اب دو complete ہے تو آپ کے پاس جو length ہوگا وہ 2 lambda 2 divide by 2 کیونکہ میں آپ کو کہا تھا ایک complete loop کا length lambda by 2 2 2 2 2 lambda by 2 یا lambda 2 میں 2 ہوں گا 2 l divide by 2 ٹھیک تو f2 آپ کے پاس v divide by l یا اس کو میں لکھ سکتا 2 times half f1 تو دیکھیں میں آپ کے لئے اور بھی آسان کر لیتا ہوں اس میں f2 پہ f1 پہ اس میں کتنی loops بن رہے تھے ایک half f2 پہ second resonance پہ complete 1 half تو کتنے half ہو گئے 3 half ہو گئے تو پہلے 1 half پہلے 1 half اب 3 half تو frequency 3 times آپ کو نظر آرہے ہیں frequency 3 times اگر میں لکھ لو f3 third resonance پہ third resonance پہ ایک complete loop اور increase ہوگا ایک complete loop اور increase ہوگا ایک loop ایک اور increase ہوگا تو دو loops دو complete loops اور ایک half loop f3 پہ دو complete ایک half کتنے half ہوگئے پانچ half ہوگئے تو اگر پانچ آپ کے پاس half ہوگئے تو یہ آپ کے پاس 5 times f1 ٹھیک ہے اور lambda 3 آپ have لنگ آپ کے پاس 2 l divided by 3 ٹھیک اگر میں اس کو generalize کروں fn is equal to 2 n minus 1 into f1 یہ 2 n minus 1 we divide by 4 l یہ آپ کے پاس n harmonic 2 n minus 1 کیا شو کرتے آرد کیوں آرد f1 پہ 1 half f2 پہ 3 half مطلب 1 complete 1 half means 3 half if 3 پہ 2 complete 1 half تو 2 complete 4 half اور 1 half 5 half ہو گئے تو 5 تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک pipe closed pipe ہو پھر اس کی جو frequencies ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے that will be equal to odd multiple of fundamental frequency f1 3 f1 5 f1 7 f1 9 f1 11 f1 اس طرح جاتے جائے اور wavelength آپ کے پاس کیا ہوگا wavelength آپ کے پاس 4L divided by 2N minus 1 4L آپ کے پاس چھو ہے divided by 2N minus 1 یہ آپ کے پاس چھو ہے wavelength ہوگا ٹھیک ہے lambda n is equal to 4L divided by 2N minus 1 اور 2N minus 1 آپ کو کیا دیتے odd number تو یاد رکھے اگر frequency odd time increase ہوتا ہے to wavelength odd time decrease 4L divided by 1 4L divided by 3 4L divided by 5 4L divided by 7 4L divided by 9 4L divided by 11 to agar frequency odd time increase ہوتا ہے to wavelength n time decrease ہوتا sorry odd time decrease ہوتا like in speed of sound it will remain same or constant agar آپ اس کو generalized kere to fn is equal to n times of f1 یا اس کو میں لکھ سکتا n times of V divided by 12 اور wavelength آپ کے پاس ہوگا 12 divided by n تو open pipe کا frequency n time increase open pipe کا frequency n time increase اور wavelength آپ کے پاس n time decrease لیکن speed of sound remain same اور یہ equation اس کے لئے بھی ہے اور یہ equations اس کے لئے بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس closed pipe یہ آپ کے پاس open pipe string fix at both end یہ آپ کے پاس string fix at one end and free at other end اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں میں چلے یہ پر کر لیتا ہوں کو بتایتا ٹھیک ہے کہ the fundamental frequency of open organ pipe is equal to two times of fundamental frequency of closed organ pipe اگر open اور closed کا length آپ کے پاس سیم ہو تو پھر fundamental frequency of open organ pipe is equal to two times of fundamental frequency of closed organ pipe اور اگر آپ ڈیاغرام سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں میں لیکچھر کے لگز دو ہاف بنتے Final frequency پھر اس میں میں ایک ہاف دو ہاف اس کا frequência ڈبل ہے اگر دو ہاف تو فرقوی سی ڈبل ہے اس کا مقابل میں ٹھیک اگر فری לק fundamental frequency of open argon pipe is equal to 2 times a fundamental frequency of a closed argon pipe if the length of open and closed is a same اچھا پھر دیکھیں اگر میں لکھ لو fn c divided by fn o fnc یہ آپ کے پاس closed یہ closed یہ fnc تو 2n minus 1 into v divide by 4l c divide by fn o یہ آپ کے پاس fn o ہے تو یہ آپ کے پاس n into v divide by 12 اور l کے ساتھ میں o لکھ لوں گا صحیح ہے تو آپ کے پاس بن جائے گا v اور یہ v یہ آپ کے پاس 2 4 4 تو میں لکھ لوں گا fn c divide by fn o this is equal to 2n minus 1 یہ l o اوپر چلا جائے گا l o divide by یہ 2 نیچے آ جائے گا 2n into lc اور اگر آپ لوگو کو یاد ہو اگر pipe آپ کے پاس open ہو یا closed ہو تو fundamental frequency آپ کے پاس fundamental frequency of closed inversely proportional to the length of a closed pipe fundamental frequency of open argon pipe is inversely proportional to the length of open argon pipe اور اگر string ہو تو string کا بھی frequency length کے inversely proportional ہے اگر string دونوں int سے fix ہو یا ایک int سے fix اور دوسرے سے open تو فریکوینسی آپ کے پاس fundamental frequency جو ہوگا وہ length کے inversely proportional ہے تو دیکھیں میں آپ سے یہ question بھی کر سکتا ایک let's let's suppose open pipe تھا اس کا frequency f تھا اگر میں اس کو دو equal حصو میں تقسیم کرو تو ایک حصے کا fundamental frequency کیا بن جائے گا تو length half open pipe کا frequency will be double frequency will be double میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں let's suppose ایک open pipe open pipe اور اس کا frequency تھا f اس کا frequency f تھا open pipe frequency f اگر اس کا میں ایک ان close کیا تو پھر frequency کیا ہوگا تو آپ نے ایک ان close کیا ٹھیک ہے frequency کیا ہوگا half ہو جائے کیونکہ close pipe کا frequency open کے مقابلے میں half ہے یہ MCQ ہوتا نہیں concept ہوتا pipe open تھا اس frequency f تھا اگر اس کے ایک ان کو ہم نے close کیا تو closed pipe بنا اور اب ہم پر چکے ہے f one is equal two times of f one c یا f one c is equal to f one o divide by two اور اگر میں اس طرح کہ closed pipe تھا frequency f تھا اگر میں اس کا دوسرا side بھی کوئل تو تو پر frequency fundamental کیا بن جائے گا ڈبل یہی آپ کے پاس conceptual learning ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں f nc closed اس کا length نیچ ہے f n o اس کا length اوپر ہے کیوں because the frequency is inversely proportional to the length اگر میں لکھ if l o is equal to lc تو پر یہ cancel ہو f n o is equal to 2 n minus 1 divided by 2 n پھر آپ کے پاس ratio اس کے برابر ہوگا 2 n minus 1 divided by 2 n ٹھیک f n c divided by f n o this is equal to 2 n minus 1 divided by 2 n ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ratio اگر میں لکھلو f 3 c divide f 3 o وہا پر n آپ 3 پٹ کرے تو 3 2 multiply by 3 minus 1 divided by 2 multiply by 3 یہ آپ کے پاس 5 divide by 6 so the ratio of third harmonic of closed pipe to the third harmonic of open argon pipe is equal to 5 divided by 6 is equal to 5 divided by 6 اگر می لکھو f 1 c divided by f 1 c divided by f 1 o یہ کس چیز کے برابر ہوگا 2 1 2 minus 1 یہ اس فرمولے میں پٹ کر رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا l o divided by 2 times of l c یہ 1 fundamental frequency of closed fundamental frequency of open this is equal to l o divided by 2 l c اب دیکھیں اگر l o or l c برابر cancel تو آپ کے پاس وہی چیز آ جائے گا جو میں لکھ چکا ہوں f1 o is equal to 2 times of f1 c وہ آپ کے پاس آ جائے گا آجائے آجائے اگر میں لکھ l o is equal to lc وہ آجائے گا ٹھیک اب دیکھیں اس قسم mcq 's آپ کے پاس آجائیں mcq if f1 o is equal to f1 c then l o will be equal to dash times of lc to a option 2 lc b option lc divided by 2 c option 4 lc d option lc divided by 4 اس میں کیا ہوگا تو دیکھیں میں اوپر لکھا اگر fundamental frequency open اور closed کا برابر ہو جائے تو پھر open کا length آپ نے کیا رکھ نہ ہوگا تو آپ یہ دیکھیں f1 c divided by f1 o l o divided by 2 lc اگر l o co میں 2 lc رکھ لوں cancel ٹھیک تو آپ کے پاس l o اگر 2 lc ہو مطلب open organ pipe کے length کو اگر آپ double کرے open organ pipe کے length کو اگر آپ دبل کرے close کے مقابل میں تو پھر fundamental frequency of open and closed will be same or equal ٹھیک ہے یا میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ closed pipe کے لند کو half کرے closed pipe کے لند کو half کرے تو پھر fundamental frequency of open and lind organ pipe will be same and this is also important ٹھیک تو آپ کے پاس میں L O اب دیکھ میں آپ سے پوچھو L O میں کیا رکھلو if F1 C is equal to 2 times of F1 O MCQ open organ pipe کا لند میں کیا رکھلو in terms of closed organ pipe length if the fundamental frequency of a closed pipe is equal to 2 times of fundamental frequency of open organ pipe تو یہا پر دیکھیں L O L O اگر میں 4 L C put کرو یہ 2 L C ہے تو L C L C کی ساتھ 2 2 2 ٹھیک تو L O آپ کے پاس 4 L C اب اس میں آپ کے پاس option correct option for L C آئے گا اس کے لئے تو یہ فرمول ہے اس سے آپ آسان سے معلوم کر سکتے کہ میں open organ pipe کے لن کو کیا رکھ لوں یا closed organ pipe کے لن کو کیا رکھ لوں جو question آپ سے پوچھا یہ اس کے مطابق سے آپ کریں اچھا اب آپ لوگوں نے یہ بھی پڑا کہ open pipe f1 2 f1 3 f1 4 f1 اس طرح جاتے جائے یہ کس pipe کے لئے یہ open کے لئے ہے اور close کے لئے آپ کے پاس کے لئے f1 3 f1 5 f1 7 f1 اس طرح جائے یہ closed pipe کے لئے وہ open کے لئے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ open pipe اور closed pipe میں کون سا pipe آپ زیادہ harmonics دیں گے کون سا pipe آپ زیادہ harmonics دیں گے open آپ زیادہ harmonics دیں گے کیوں آپ open میں دیکھیں f1 2 f1 b 3 f1 b 4 f1 5 مطلب odd اور even دونوں لیکن اس میں صرف odd 2 f1 4 f1 6 f1 اس میں صرف f1 3 f1 5 f1 7 f1 اس میں صرف odd ہے اور open کے لئے ڈیون دونوں ہیں تو اگر open اور closed pipe کا lens سیم ہے تو اپن آپ کو زیادہ number of harmonics دیں گے closed کے مقابلے میں سامنے ہیں ٹھیک آپ دیکھ سکتے تو یہ آپ کے پاس open organ pipe اور closed organ pipe میں string وغیرہ میں important discussion آپ کے پاس بن گئے اچھا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا reason in tube reason in tube آپ کے book میں diagram ہے یہ آپ کے پاس water tube ہے یہ آپ کے پاس water tube ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس water ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا 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 اوپر کرتے نیچے کرتے آپ پر water level آپ کے پاس چینج ہوتا ہے resonance tube this is a closed pipe ادھے کھوپن اور یہاں سے closed ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس ہوئی فنڈمنٹل پہ آپ کے پاس half loop بنے گا تو اس میں ضروری پوائنٹ سے آپ کے پاس l n is equal to 2 in minus 1 into l o sorry l 1 l n آپ کے پاس کیا ہے l n آپ کے پاس n th resonance length ہے n th resonance length اور l 1 آپ کے پاس یہ first resonance length ہے یہ n resonance length یہ آپ کے پاس first resonance length ہے اور یہ odd یہ 2 in minus 1 یہ آپ کو odd کے بارے میں بتاتا ہے یہ آپ کو odd کے بارے میں بتاتا ہے this is n resonance length this is first resonance length یہ آپ کے پاس odd ٹھیک تو دیکھیں اگر میں لکھو آپ کے پاس l 2 3 l1 ہوگا l3 5 l1 ہوگا l4 7 l1 ہوگا اس طرح جاتے جائے ٹھیک ہے تو first resonance length اگر آپ کو given ہو اور آپ سے پوچھ لیا جائے کہ second resonance length کیا ہوگا mcq l1 آپ کے پاس 15 centimeter ہے ٹھیک ہے and it resonate with f1 is equal to 400 hertz 400 hertz frequency والے tuning 4 کے ساتھ 15 centimeter length resonate ہو جائے so میں آپ سے پوچھ سکتا second resonance length کیا ہوگا second resonance length آپ کے پاس کیا ہوگا اور اس کی لئے resonating frequency کیا ہوگا second resonating frequency l3 کیا ہوگا third resonating length اور اس کا resonating frequency کیا ہوگا یہ مختلف question میں آپ سے پوچھ سکتا تو second resonance length 3 l1 ٹھیک یہ 45 centimeter ہوگا f2 3 f1 odd نمبر آپ کے پاس ٹھیک تو 45 centimeter 1200 hertz کے ساتھ resonating ہوگا 15 centimeter اگر 400 hertz کے ساتھ resonating ہوا تو 45 centimeter 1200 hertz کے ساتھ resonating ہوگا l3 آپ کے پاس یہ 5 l1 ٹھیک 5 l1 اور آپ کے پاس 15 ملٹیپلا 5 تو یہ آپ کے پاس 75 centimeter ہوگا اور یہ آپ کے پاس 5 f1 2000 hertz کے ساتھ یہ resonating ہوگا کیوں closed pipe کے جو frequency ہوتا ہے وہ odd multiple fundamental frequency اور resonating length آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ odd multiple of first resonating length ہوگا آپ کے پاس اگر میں اس طرح لکھ لہوں mcq second resonating length of resonance tube second resonating length of resonance tube is 75 centimeter 75 centimeter resonate resonate with tuning fork having 1500 hertz frequency second resonance length of resonance tube is 75 centimeter resonate with tuning fork 1500 hertz frequency then first resonating length کیا ہوگا اور اس کا frequency کیا ہوگا تو l1 is equal to l divide by l3 divide by 3 اور f1 f3 divide by 3 تو l1 آپ کے پاس بن جائے 25 centimeter اور f1 آپ کے پاس کیا بن جائے گا 500 hertz 500 hertz آپ کے پاس بن جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس طریق یہ فارمول ہے اور میں نے آپ بتا دیئے کہ کیا ہے ٹھیک رسونس tube is basically the closed pipe تو closed pipe والے concepts frequency والے اسمہ استعمال ہوں گے اچھا now doppler effect doppler effect آپ کے پاس جو ہے the apparent change the apparent change in frequency or pitch of sound or pitch of sound due to the relative motion due to the relative motion of source observer or both known as doppler effect the apparent change in frequency or pitch of the sound یہ کچھ بات آپ سنیں اپنے پاس نوٹ کریں اپنے metric میں پڑھاؤ ہوگا کہ properties of sound properties of sound تو sound کی properties کیا ہے loudness pitch and quality properties of sound metric میں پڑھے ہوں گے ٹھیک ہے pitch loudness and quality pitch of the sound کس چیز پہ رہی پہ کرتا frequency پہ loudness کس چیز پہ رہی پہ amplitude پہ quality of sound کس چیز پہ رہی پہ number of harmonics پہ یا number of overtones پہ دیکھیں میں پچ کے ساتھ frequency دیکھتا ہے ٹھیک ہے loudness amplitude of sound loudness amplitude of the sound valve pitch frequency of the sound valve اور quality of sound number of harmonics یا number of overtone ٹھیک ہے تو frequency میں جو change یہ apparent change ہے reality میں یہ نہیں ہوتا اور اس کا cause relative motion ہے apparent کا متلب دوکھا not in reality تو آپ frequency میں جو change observe کرتے اس کا cause ہوتا relative motion اب اس میں case 1 میں لے رہا ہوں source is moving and observer at rest تو اس میں آپ کے پاس frequency change کا جو cause ہوتا ہے وہ changing wave length ہوتا ہے اور changing wave length کا آپ کے پاس جو cause ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے changing distance وہ آپ کے پاس changing distance ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے میں case a لے رہا ہوں source moving toward دیکھیں جب source motion کرتا ہے تو frequency change کا جو حص ہوتا وہ changing wavelength ہوتا ہے اور changing wavelength کا حص changing distance ہوتا ہے اگر source to word move آپ کے پاس 4f تو دیکھیں آپ نے یہ فرمول یاد کرنا ہوگا اس میں vs vs آپ کو بتائے یہ ہے کہ this is equal to half of speed of sound تو v minus half v 2 پر چلا جائے گا تو آپ کے پاس آج ہے 2f ہم double frequency کو observe کریں گے ٹھیک ہے اور اس ہی میں سے آپ کے پاس case b source moving away source moving away تو پھر آپ کے پاس frequency v divided by v plus vs into f اب اس case میں آپ کے پاس frequency f prime آپ کے پاس وہ f سے کم ہوگا ٹھیک ہے اور delta f آپ کے پاس ہوگا it will be negative it means ہم frequency میں decrease observe کریں گے کتنا decrease depend upon the speed of a source ٹھیک ہے تو اس میں equation آپ لوگ نے یاد کرنے ہوں گے اب یہاں پر میں لکھ ہوتا ہے اس میں frequency change کا جو کاس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس relative speed ہوتا ہے relative speed ہوتا ہے جب observer motion کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں case 1 لے رہا ہوں case 2 میں میں کیس a لے رہا ہوں observer moving toward observer moving toward f prime is equal to v plus v observer divided by v into f ٹھیک یہ آپ کے پاس f prime اور دیکھیں denominator denominator سے یاد رہا ہے تو f prime will be greater than f اور frequency میں change ہم positive means frequency میں ہم increase observe کریں گے اگر میں کہ دوں observer is moving toward a stationary source with a speed of sound v plus v divided by v to v we cancel 2f آپ کے پاس frequency آلے گا f prime آپ کے پاس ہوگا 2f آپ کے پاس ہوگا ٹھیک ہے تو equations آپ لوگ نے اس میں یاد کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اس کا trick میں آپ کو نہیں بتا سکتے یا آپ نے یاد کرنے ہوں گے کیس بھی observer moving away observer moving away تو پھر آپ کے پاس f prime v minus v observer divided by v into f ٹھیک ہے اور اس denominator denominator سے کم ہوگا f prime will be less than f delta f آپ کے پاس ہوگا it will be equal to negative اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم frequency میں decrease observe کریں گے ٹھیک ہے اگر میں اس طرح لکھ لوں if یا observer if کی ضرورت نہیں ہے moving towards are away from stationary source observer moving away from stationary to پھر کیا ہوگا f prime دیکھیں یہ toward یہاں پر plus ہے تو v plus v observer divided by v into f toward پہلے ہے آوے بعد میں ہے تو آوے میں دیکھے منس آتا ہے this is minus تو پلس اوپر ہے منس نیچے اگر میں اس کو اس طرح لکھلو بیوے into f اور تو بعد میں تو پلس نیچے پلس نیچے دیکھن پلس اوپر تا مینس نیچے تا یا پر منس اوپر پلس نیچے تو چھوٹا سا پوائنٹ ایکسر کیونکہ ٹورڈ میں پلس آتا ہے ٹورڈ میں پلس آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو پلس اوپر آوے میں مائنس آتا ہے آوے نیچے اور اگر آوے پہلے ہو ٹورڈس باغ میں ہو تو V minus plus V observer divide by V into F ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہ لکھنا ہوگا اگر میں لکھ لو اگر میں لکھ لو بوت observer بوت observer and source moving towards R away بوت observer and source moving toward R away تو F prime V toward پہلے ہے تو V plus V observer اور source کے لیے V minus Vs into F یہ توورڈ پہلے ہے تو میں نے توورڈز والے کیسز پہلے لکھ لیا آوے بات میں ہے تو اس کی نیچے minus اور اس کی نیچے plus اگر میں آوے پہلے کرو toward بات میں تو اس کا minus اوپر plus نیچے اس کا plus اوپر minus نیچے تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتے اس کو آپ ذہن میں بیٹا دیں ٹھیک ہے اگر پہلے تو اوپر والے سائن جو ہوں گے اگر پہلے تو اوپر والے سائن پہلے ہوں گے آوے بات میں ہے تو نیچے والے آوے کے لیے جو سائن سے وہ ہوں گے this is the important points in a Doppler effect اور یاد رہے کہ Doppler effect آپ کے پاس جو ہوتا ہے Doppler effect آپ کے پاس جو ہوتا ہے this is not only for the sound wave یہ light waves کیلئی بھی استعمال ہوتا ہے radar system sonars ٹھیک ہے speed of vehicles جو میر کیے جاتا ہے ٹھیک ہے وہ basically Doppler effect کی principle پہ کام کرتے اگر میں آپ سے پوچھو ایک سٹار تھا وہ پہلے ریڈ نظر آرہا ریڈ اور پھر کچھ دنوں بعد ہم نے دیکھا وہ وائٹ نظر آرہے پھرے ریڈ فریکوینسی کم وائٹ کا فریکوینسی زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے لائٹ کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے تو اگر فریکوینسی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹار اور ارث کے دریمان distance ڈیکریز ہو رہا ہے relative distance ڈیکریز ہو رہا ہے اور اگر ایک سٹار آپ کو وائٹ نظر آرہا لیکن کچھ دنوں بعد آپ اس کو دیکھ رہے وہ ریڈ نظر آرہے تو ریڈ کا فریکوینسی وائٹ سے کم ہوتا ہے فریکوینسی ڈیکریز اس کا مطلب ہوتا ہے کہ the distance between star and earth is a ڈیکریز تو ڈپلر ایفیکٹ لائٹ میں اس کے لیے بھی ہے صرف سونڈ میں اس کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کا چپٹر نمبر ایڈ بھی انشاءاللہ ختم ہوگئے نائن چپٹر ہم شروع کریں گے امید ہے تمام پوائنٹس جو امسیکیوز لحاظ سے ضروری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے انشاءاللہ کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگا تینکیو سو مچ